پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کرنے والے اب اپنی جماعتوں کو بچانے کے چکر میں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ٹوٹ کھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرکردہ رہنمہ مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر یا تو نئی پارٹی کی طرف جوائن کر چکے ہیں یا پھر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں یہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر ان کو موقع ملے اور مسلم لیگ نواز کے جو رہنمہ ہیں وہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی سگنل موصول ہو تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ مسلم لیگ نواز کو خداحافظ کہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف چل بسیں گے یہ ایک نہیں دو نہیں کئی رہنمہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے اندر اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ اختلافات کے خبریں میں یا آپ یا اپوزیشن والے نہیں دے رہے بلکہ یہ خبریں خود ان کے لائک مائنڈ جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب تک نون لیگ کو بہت سارے رہنمہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اور ان میں شاہد خرقان عباسی صاحب ہیں مفتا اسماعیل ہیں اور عرصف کرمانی صاحب ہیں اور بہت سارے ہیں اور جبکہ پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے اس وقت جو چل رہی ہے خبر وہ عیسین اقبال صاحب اور شہباز شریف صاحب کی درمیان اختلافات کی ہے اور اس میں آج عیسین اقبال صاحب نے مدار ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ جھگڑا کیا ہے جھگڑا وہ یہ ہے کہ جی سی پیک جو ہے کیونکہ سی پیک بہت سونے کی چڑیہ نہیں بلکہ ڈائمنڈ کی چڑیہ کہنی چاہیے سی پیک اور ہمیں جنب آجوہ صاحب بتاتے ہوتے تھے اور ہمیں سب کو بتاتے ہوتے تھے اجتماعی میٹنگز میں بھی انفرادی میں بھی کہ کس طریقے سے سی پیک کی پروجیکٹ کو شباز شریف صاحب اور ان لوگوں نے مالا مال ہوئے ہیں اور صرف ایک پروجیکٹ تھا وہ بارہ عرب ڈالر کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ صرف پانچ عرب ڈالر لگایا اور سات عرب ڈالر کیک بیکس کی صورت میں پہنگائب ہو گیا یہ بات ہوتی تھی اور اب چونکہ آجسین اقبال صاحب کی جگہ پہ آہد کیمہ کو لانا چاہتے ہیں اور آہد کیمہ کا نام لیا گیا کیونکہ وسیم عباسی امار مسعود صاحب ہیں انہوں نے یہ خبر دی اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلمی کی مواز کے اندر کی ہی خبر ہے کہ انہیں کہا گیا آہد کیمہ صاحب کو آپ لگا دیں آہد کیمہ کے حوالے کر دیں سی پیک تو آجسین اقبال صاحب نے پوچھا کہ کس لی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایسین اقبال صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیا انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ بلف کروایا جا رہا تھا اور یہ معاملہ بھی چل رہا ہے کیونکہ سی پیک سونے کی چڑیہ نہیں ڈائمنٹ کی چڑیہ ہے اور وہاں پہ روپے نہیں ڈالرز ہی ڈالرز ہیں اور ڈالرز کی بھرمار ہے تو بہرحال یہ بھی چل رہا ہے اور جھگڑا ہمیشہ مال پہ ہوتا ہے یہ بات آپ کو بتا دوں اس کے بعد خیبر پختونخواہ کی گارمنٹ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک جال بنا گیا تھا اور بہت ہی اچھا جال تھا اور وہ جال اس لیے بنا گیا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں آپریشن شروع کیا جائے اور خیبر پختونخواہ میں عظم استحقام فوجی آپریشن کا نام دے دیا حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ یہ فوجی آپریشن نہیں تھا لیکن شہباز اور ان کی قابینہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ فوجی آپریشن تھا بہرحال وہ فوجی آپریشن دم توڑ چکا ہے اور اب خیبر پختونخواہ کی جو خیبر پختونخواہ کی گارمنٹ کو بھی کیونکہ وزیر علیہ علیہ من گنڈا پور بھی یہی کہتے تھے یہ معاملہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلم امریک نواز کی جو گارمنٹ ہے وہ فوج کو وہاں پہ دھکیلنا چاہ رہی تھی خیبر پختونخواہ میں کیونکہ جب آپ فوجی آپریشن شروع کرتے ہیں تو سیول گارمنٹ تقریبا تقریبا موطل ہو جاتی ہے اور سسپینڈ ہو جاتی ہے بہت سارے عملن سسپینڈ ہو جاتی ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ فوج لے لیتی اور یہی شاید مسلم جو گواز چاہتی تھی لیکن یہ چیزیں یہ جو معاملات ہیں یہ ہو گئے ہیں مسترد ہو گئے ہیں اور مسترد اس سنس میں بلکہ کہنا چاہیے کہ پلین جو ہے وہ سازش یہ ناکام ہو گئے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے جب آکے کھل کے کہہ دیا تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی تو اس میں بجائے اس کے ہاں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا ایک بات ضرور کہنی چاہیے تھی کہ یہ شہباز صاحب اور ان کی قابینہ نے یہ سارا معاملہ اٹھایا تھا اور انہوں نے آکے پریس کامپس کی تھی اور انہوں نے آکے ٹاک شوز میں آکے بتایا تھا کہ یہ فوجی آپریشن ہے تو وہاں پہ آگے ڈی 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 صاحب جو ہیں وہ ان کو ذرا بچا آگئے اور دوسری جانب ان کو رگڑا لگا آگئے جبکہ اب علی امین گنڈاپور نے گفتگو کی ہے تقریر بھی کی ہے اور اجلاس بھی کی ہیں اپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے اور اس میں انہوں نے واسعے طور پر کہہ دیا کہ یہ فوجی آپریشن تو نہیں ہوگا اور اب پولیس کو وہاں پہ پولیس اور سٹی ٹی ڈی کو کیا جا رہا ہے اور آج جو مضامل مضامل علیہ السلام صاحب ہیں انہوں نے آج بتایا مشیر خزانہ خیبر پختونخواہ انہوں نے بتایا کہ یہ حساس ادا کے لیے مزید نقلی کی تائنات کی دے دی گئی ہے فنڈز کی فراہمی پر زیر غور ہوا ہے اور سٹی ڈی اور پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے فنڈز پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور پولیس کے لیے سات بلین کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اور تین بلین فوری جاری کر دیا گئے ہیں اور مزید چار بلین جاری کیے جائیں گے اور اس طریقے سے خیبر پختونخواہ میں پولیس کو اور سٹی ڈی کو سیول سٹرکچر کو تقڑا کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ فوج جو ہے ان کو دفاع پہ ہونا چاہیے داخلی معاملات میں اگر آپ داخلی امن و امان کی صورتحال میں ان کو اکل جائیں گے تو اس سے مسائل ہی مسائل پیدا ہوگے فوج اور عوام کو کبھی بھی ایک دوسرے کے امنے سامنے نہیں آنا چاہیے فوج کو ہمیشہ سردوں پر دشمن کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے نبردازمہ ہو سکیں آج خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا نکل ایک انہوں نے تقریب کی اور انہوں نے کہا کہ جی فوجی آپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ ہوگا خیبر پختونخواہ کی گمٹ کرے گی پولیس کرے گی سیٹی ڈی کرے گی سیول ادارے کریں گے اور ہم فوج کو ان معاملات میں نہیں الجائیں گے اور اس لیے یہ سب کا سب چیزیں انہوں نے کٹیگوری کے لیے انہوں نے بتا دیا اور آج بھی انہوں نے یہ بتا دیا شہدہ کے پیکج کے لیے اعلان بھی کر دیا اور مزید انہوں نے جو عوام کے لیے فلاح کے منصوبیں ان کے بارے میں بتایا دوسری جانب جو اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں خیبر پختونخواہ کو پنجاب گورنمنٹ سے تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ ایک ان کی ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ اپیرنس ہے پریزنس ہے ٹک ٹاک پہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک کے ساتھ ساتھ وہ جالی ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں جالی ویڈیو بنا کے اس کو وائرل بھی کرواتے ہیں سب کے سوڑاتے ہیں اور ان کی جو سب سے زیادہ ایک ہی ہے اور وہ نو مئی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کیونکہ وہ چلتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے پیچھے پیچھے آہ ان کو پتا دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی کا ٹمپریچر کیا ہے اور راول پنڈی کیا پسند کرتا ہے راول پنڈی یہ پسند کرتا ہے تو وہ اس طرف چلتے ہیں ان کا اپنا نیریٹیو کوئی نہیں ہے خاص طور پر مسلم لیگ نواز کا جاتی عمرہ کا اپنا کوئی نیریٹیو نہیں ہے اس وقت اور ان کا نیریٹیو سے یہ ہے کہ پنڈی کو دیکھا جائے کہ پنڈی کیا سوچ رہا ہے پنڈی یہ سوچ رہا ہے تو وہ وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھاتے ہیں معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ جگہ اپنائی جا سکے اور راول پنڈی کے دامن میں اور راول پنڈی کی خوشنودی حاصل کی جا سکے وہ یہ بہت ضرور چاہتے ہیں جی تو یہ صورتحال جل رہی ہے اور علی امین گنڈاپور نے باسطے طور پر کہا کہ وفاقی حکومت سے پیسہ ہم نکال کر رہیں گے اور انہیں یہ بھی کہا کہ ہم پانی سیوری شڑکوں کے حوالے سے اب کوئی شکایت نہیں آنے چاہے ایک عرب روپیہ فی حلقہ ایک عرب روپیہ فی صوبائی حلقہ انہوں نے اس رقیت اس کے موقعے لیے اعلان کر دیا ہے یہ کو یہ بہت بڑا قدم ہوگا جی اور پیسہ نکال کر انہوں نے کہا جی پیسہ نکال کر وہ پیسہ لگا کر بھی رہوں گا جو فاق سے لینا ہے اور اپلیکس کمیٹی جلاس میں اداروں کی موجودی میں چیزیں منظور ہوئی ہیں اور اپلیکس کمیٹی میں جلاس میں جو چیزیں منظور ہوں اس کے منٹس آگے ہیں اور جو پالیسی بنی ہے اس پر عمل درامت کر آیا جائے گا اور عمران خان اور ہمارا قدار سب کے سامنے ہے ہم نے کبھی قدار کی سیاست نہیں کی ہم نے آئین کی پاس تاری کی اور معاشی حالے سے ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں یہ سب کچھ اور خاصات انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں عوام کو رلیف دیا تھا اور اب ہم عمران خاند کے ویجن کے مطابق خیبر پختونخواہ میں وہی کام کرتے جائیں گے مزید آہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ سولر پینل فرام کریں گے لوگوں کو بجلی بل نہیں بھر سکتے ان کو سولر پینل دیں گے ایک لاکھ سولر ایک لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فرام کریں گے اور اس کے بعد آہ بارہ عرب روپے کا احساس حساس آہ احساس روزگار ہنرمن اور احساس نوجوان پروگرام آہ لانچ کیا ہے چودہ آگست کو انہوں نے کہا کہ ہم پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں بلا سوت کردے دیں گے اور یہ سب کچھ آہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم کریں گے ایک لاکھ لوگوں کو سولر پینل پچاس زار لوگوں کو فری سولر پینل اور پچاس زار لوگ بلا سوت آسان اقصاد پر ادائی کریں گے تو اور جماعت اسلامی کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے چلیں جی جماعت اسلامی کی طرف سے آہم دھرنا جو ہے وہ چل رہا ہے اور پہلا دن ہے اور وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم دھرنا اس کو طویل کریں گے اور جب تک ہمارے مذاکرات پورے نہیں ہوں گے یہ دھرنا طویل بھی ہوگا اور اس کے آہ اس کی اس اس میں اضافہ بھی ہوگا اور مزید کارکنان بھی آئیں گے اور اس کو بڑھاتے جائیں گے اور اس کو ہم مطالبات کے پورے ہونے تک ختم نہیں کریں گے اور پنجاب اسلام آباد کی جو گورمنٹ حریب انہوں نے کچھ کیا ہے معاملات اور انہوں نے پیغام بھیجا تھا اور اس دھرنے کو ختم کرنے کی بات کی تھی لیکن دھرنا ختم نہیں ہو رہا بلکہ دس مطالبات جو ہیں وہ جماعت اسلامی نے رکھ دی ہیں اور ان مطالبات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کافی عوامی نویت کے مطالبات ہیں دس مطالبات رکھے گئے ہیں جی پہلا مطالب ہے کہ بجلی بل میں پانچ سو یونٹ تک مہانہ استعمال کرنے والے ساروین کو پچاس فیصد ریاد دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پیٹرولیم ڈیولیمنٹ لیوی قاتم کی جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس کیا جائے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی لائے جائے سٹیشنری آئیٹمز میں بچوں کی تعلیم و تربیت سے مطالب تمام آئیٹمز پر ٹیکس واپس لیا جائے اور اشرافیہ کی آیاشیاں عوام کے لیے ناقابل برداشت غیر ترکیہ کی اخراجات پر پینتیس فیصد کٹ لگایا جائے اور آئی پی پیز کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جی کہ آئی پی پیز جو پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں کپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی یہ ختم کی جائے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی ان کے جو آپ کا ڈیٹس ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زراعت اور سنت پر ٹیکسوں کا نجائز ناقابل برداشت گوچ پچاس فیصد کم کیا جائے سنت تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے اور ورنہ انہوں نے کہا جی کہ معاشی پہیہ چلے ورنہ پھر یہ حالات اسی طرح خراب تر ہوتے ہو جائیں گے خریب تنقادار طبقہ ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ مرات یارسہ طبق سے ٹیکس فرصول کیا جائے اور یہ مطالبات پیش کر دیا گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کب سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں لیکن یہ جو دھرنا ہے جماعت اسلامی کا یہ طلیل بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کو مستقبل میں اگر جماعت اسلامی کے ساتھ اس دھرنے میں اور اس احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف بھی شریک ہو جاتی ہے اور دیگر جماعتیں اور پوزیشنی جماعتیں آ جاتی ہیں تو معاملات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور حکومت کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں